بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمانی سبزہ آپ کے حضمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے کھڑی کھڑی پکورہ بنائیں گے اور بہتی شپیشل اور بہتی آسانی سے آپ لوگ کو سمجھائیں گے ہمارا ساتھ جوڑے رہنا اگر آپ نے اچھا اور صحیح ریسی پی جاننا ہے تو پھر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو ہمارا ساتھ جوڑے رہنا کرنا کی ہے اگر آپ میرا چینل پہ پہلے بارے تو پلیز اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے یہ آپ لوگ کے طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے تو ابھی ٹیمز آئے نہیں کرنا ہمارا ساتھ جوڑے اگر اچھا ریسی پی جاننا ہے تو ہمارا ساتھ رہے شٹارٹ کرتا ہے ریسی پی کے طرف جاتا ہے تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کڑی میں نے رکھی ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے آپ نے کھیلو دئی ہے تو کھیلو دئی کی حساب سے میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ کی خریب تھوڑا سا کم ہوگا اور یہاں پہ دو درمیانی سے اس کے میں نے پیاس باریک لمبی کٹی آپ چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں باریک بھی کٹیوں کے بعد میں میں نے اس کو گرینڈ بھی کرنا ہے تو یہاں پہ پیاس کو تقریباً میں نے ہلکہ سا سونیرہ کرنا ہے بہت زیادہ لال نہیں کرنا برونڈ نہیں کرنا آپ نے میڈیم سونیرہ کرنا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے ہمارا پیاس سونیرہ ہوگی اور لسن جو ہے میں نے چوپ کر کے تقریباً چار سے پانچ پلیاں میں نے چھوڑی سے چوپ کر دی تقریباً ایک ٹیبل سپون بر کے بنیں گے یہ ایک بڑھ اٹسیز کی ٹماٹر میں نے اس میں استعمال کی ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام کی قریب ٹماٹر میں نے اس میں ڈال دیئے ویسے کڑی میں لوگ ٹماٹر زیادہ نہیں ٹرائی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈپیڈنٹ لگے گا اچھا لگے گا تو ضرور یہ والا آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ ٹماٹر کو اچھی طرح آپ نے گلا دینا ہے حلدی ایک ٹی سپون بر کے ڈالیں گے حلدی بہت ہی ضروری ہے کڑی کے لیے یہاں پہ جو ہے میں نے لال مرچ پورڈر کا استعمال کی ایک ٹی سپون اور نمک ایک ٹی سپون اس میں کوشش کرے بہت مسالے نہ ڈالیں ایک زیرہ ہی کے ایک چمچ میں ڈالتا ہو سپید زیرہ سابت ایک ٹی سپون زیادہ مسالے ڈالو گے تو مسالوں کا ہی ٹیسٹ ہوگا کڑی کی جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل آپ کو نہیں آئیں گے آپ کو کوئی عجیب سا لگے گی تو یہاں پہ مسالے کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ چار سے پھانچ مینٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح اس کی بنائی کرنا ہے تو بنائی ہوگی ابھی ایک سیٹ پہ میں نے جو پیاز ٹیماتر کا مسالہ ہے سیٹ پہ کی اور جو کوکنگ آئل ہے وہ تھوڑا سیٹ پہ ہوگی یہاں پہ میں نے کرنا کیا یہ اس کو اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو سر بلینڈر موجود ہو اسی میں آپ نے اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے اگر آپ نہ بھی کرو کہ پھر بھی کڑی بند تو جائیں گی لیکن اس میں پھر پیاز یہ ٹیماتر سابت نظر آتا ہے تو پھر زیادہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ اچھی طرح میں نے اس کو پیس لئے پیسنے کے بعد دوبارہ میں نے اس میں ڈال دئیے اور پھر تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے تیز آنچ پہ پکانے تاکہ سیڑوں سے اس کا آئل نکل آئیں گے تو الحمدللہ یہاں پہ اس کو سیڑ پہ چوڑیتا ہے اور آتا ہے یہاں پہ دئی کے طرف مسالہ آلڑی ہمارا تیار ہے دئی ایک کلو میں رپا سے اس کو بھی گرینڈ کرنا ہے لیکن دئی کی اندر جو شامل ہونے وہ آپ نے اور سے دیکھنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ڈالنا یہاں پہ جو ہے اس میں بیسن جائیں گی تین ٹیبل سپون بھر کے جائیں گی یہ بڑا چمچ ہے لیکن یہ تین ٹیبل سپون کے برابر ہے تو یہاں پہ بیسن شامل ہوگی اور اچھی طرح میں نے دئی اور بیسن کو گرینڈ کھر لیے اور یہ دیکھ سیڑوں سے آئل بھی نکل آگی مسالہ ہمارا آل رڈی اچھی طرح تیار ہوگی تو یہاں پہ میں نے اس میں شامل کیے دئی اور تھوڑا سا کنگال دیں گے پانی کا تقریباً ایک گلاس کے قریب اس میں پانی جائیں گا ایک کلو دئی ہے تو ایک گلاس جو ہے بڑا آپ اس میں پانی شامل کر لیں اور اچھی طرح چمچ مارتے رہنا اسی ٹیم آپ نے چمچ کو نہیں رکا نہ کیونکہ دئی جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے پڑ جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لائے گا اُبلنے تک میں نے چمچ مار رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں اُبلنا شورو ہوگی ہے تو ابھی میں نے چمچ کو ہی نہیں مارنا ابھی یہاں سے میں نے سیڈ پہ کر کے اور اس کو کھور کرنا ہے کھور کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے دس سے پندرہ مینڈ کیلئے ہلکی آنچ پہ آلریڈی کڑی جو ہے ہمارا اُبلیں گے یہ تیار ہو جائیں گے اور یہاں دوسری سیڈ پہ جائیں گے اس کے لئے ہم نے جو پکوڑے تیار کرنا ہے وہ دیکھنے والے ہیں دکش کر دیئے اگر آپ چوری کے مدد سے باریک اس طرح کٹ سکتے آپ اسی طرح بھی کٹ سکتے پیاز جو ہے میں نے چوب کر کے رکھا اور سبز دنیا سبز مرچ مرچ وغیر آپ کو جتنی چاہیے جتنی آپ کو پسنے اسی ساب سے آپ ڈال سکتے بیسن ایک کپ اس میں میں نے شامل کرنا ہے کوشش کریں سبزی توڑی زیادی ہو بیسن زیادہ نہ ہو کیوں کہ آپ کا جو پکوڑے اندر سے سخنہ ہو دنیا ہے ثابت زیرہ سپیدے لال مرچے اور حلدیے اور نمکے یہ ساری جو چیزیں ایک ایک ٹی سپون بھر کے ہیں یہ میں نے شامل کی اس میں پال تو کوئی چیز نہیں ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے مکس کر کے اور پھر تھوڑا تھوڑا پالیں ڈالیں گے بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا تاکہ آپ کا جو پکوڑا ہے وہ پھر تیل میں خراب نہ ہو اچھی طرح شیپ میں بن جائے اب دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے بیسن کو مکس کرنا ہے سبزی اور بیسن کو اور تھوڑا تھوڑا بھی پانی شامل کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ پانی تو میں نے شامل کی ابھی چمچ کے مدد سے میں نے اچھی طرح اس کو گولنا ہے اچھی طرح اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے الحمدللہ آپ دیکھ لیں بہت ہی زبردست قسم کہ ہمارا بیسن تیار ہو گیا دوسری سیٹ پہ میں نے تھیل کو گرم رکھائے اس طرح ڈال دینا ہے جتنے سے آپ کو چھائیے پکوڑا اس حساب سے آپ نے ڈالتے جانا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے ساروں میں نے پکوڑوں ڈال دیئے اور یہاں پہ تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے سیٹ کو چینج کرنا ہے اسی طرح آپ نے چمچ کے مدد سے الحمدللہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح الٹا دینا ہے سب پکوڑوں کو اسی طرح الٹا دینا ہے کوشش کریں بہت زیادہ لال بھی نہیں کہنا اسی طرح میڈیم آپ نے کرنی ہے تو الحمدللہ پکوڑے جو ہے ہمارا بالکل زبردست تیار ہوگی اور دوسری سیٹ پہ کھڑی جو ہے پندرہ سے سولہ منٹ تک ہلکی آنچ پہ تیار ہوگی تو اس میں ڈالیں گے پکوڑے تو ماشاءاللہ الحمدللہ کلر بھی آپ دیکھ لیں اور اس میں پکوڑے شامل ہوگی تو پکوڑوں کے ساتھ تو پھر مزد دبالہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی اس کے اوپر جو ہم نے ڈالنا ہے ترکا لسن میں نے اس طرح گول گول کاٹ کے ڈال دیئے ہلکا سا لسن کو مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور لاس پہ ہم نے ڈالنا کیا ہے گڑی پتہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور گول مرج جو ہے یہ بھی شامل ہوگی اور زیرا یہ ساری چیز اس میں شامل ہوگی دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی پرائی ہو رہے اور یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے اسی طرح ڈال دینا ہے ماشاءاللہ لا پاک شان دیکھ اگر ویسی پی آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اگر ویڈیو پسن ہے لائک بھی کرنا ہے اگر چینل پہ پہلے بارے تو پلیز اس کو ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں درکنا اللہ حافظ